اسلام علیکم ویلکم ٹوکنگ تہمینہ ہم ہم بنانے لگے ہیں گھیا چکن اور میں آپ کو چیزیں بتا دیتی ہوں ان کی کارنٹی کتنی کتنی ہے گھیا ہے ایک کلو چکن آتا کلو ہے دو ٹپاٹر ہیں چھوٹے سائز کے چھ سبز مچے آپ کم کر سکتے ہیں اور کٹنگ بھی اپنے مطابق جیسے آپ کچھ لگے ویسے کٹنگ کر لیں یہ ایک بڑا بھیاز ہے یہ ون اینہ ہاف ٹیبل سپون آتر گریسن کا پیسٹ ہے نمک آپ کے ٹیسٹ کے لحاظ سے یہ ہے ون اینہ ہاف ٹی سپون ہے لال مچ کیس میں سبز مچے لیا تو میں نے یہ کم رکھی ہے سوکا دھنیا ایک ٹی سپون اور کارڈر ٹی سپون ہلتی ہے دھنیا اوپر کارنشنگ کے لیے تو ہم پہلے کی یہ کو بوائل کریں گے ویسے تو موسری تو یہ ساس پک جاتا ہے اسے پھون کر ڈالو ایسے بھی پک جاتا ہے لیکن میں الگ میں اس سے پہلے بوائل کروں گی اور اس کے بعد میں اس کا مسالہ سارا بناؤں گی پہلے سے میں بوائل کروں گی ہم واپس آگئے ہیں کیا پریشر میں میں نے اس لئے رکھایا تھا زرہ ٹائم بچ جائے گا جدی ہو جائے گا کھول کر دیکھتے اس کی کیا کنڈیشن ہے یہ ساتھ ملے کھچڑی دیار ہو رہی ہے یہ تو ہو گیا گل گیا ہے اسے ہم سائیڈ پہ رکھیں گے الگ سے اسے میش کریں گے اور اس کے اندر چکن کا مسالہ تیار کریں گے ٹھیک ہے جی چھولا جلالیتے ہیں پھر لیں اور پھر ہم اپنی پارٹی سکارٹ کریں یہ دیکھیں جی ہم نے اس کے اندر ڈالا آئل بغیر پانی سکھائے اس کے اندر اور آپ ایسی حد پہ نہ کریں یہ اڑ کے اوپر بھی پڑھ سکتا ہے پھر میں نے کر لی ہے دیکھ جی گرم نہیں تھی ساتھ ہم نے پیاز کر دینا ہے اس سے پہلے کہ یہ دونوں مل کے کچھ اور کریں اس سے موقع نہیں دینا کچھ بھی کرتے اب یہ کچھ نہیں کرتا ہے اب یہ کچھ نہیں کرتا ہے ہم تھوڑا سا لائٹ براؤن کریں گے مسالہ بنائیں گے یہ پیاز براؤن ہو گیا اس کے اندر ہم نے یہ درخ لسم کا پیسٹ دال پر اسے تھوڑا بھون ہے اس کا کچھ بھی ختم ہو جائے میں نے پہلے سے پیسٹ بنا کر رکھا ہوتا ہے آپ چاہیں تو پیسٹ بنا لیں یا بنا کر پیسٹ زیادہ ٹائم بھٹ جاتا ہے میں نے آنچ بہت ہلکی کیوئی ہے اس کے نیچے تاکہ یہ مزویر نہیں جلے ورنہ پیاز بلکل کالا ہو جائے گا تو وہ سب ختم ہو جائے گا میں نے آنچ بھی ختم ہو جائے گا وہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اس کو تھوڑا سا کر لیا فرائی اندر ہم ڈالیں گے یہ تھماٹر کٹے گے اور تھوڑی سیاں چپ تیز کر لیں گے زیادہ بھی نہیں کہ یہ جلنے لگے اور ساتھ ہم اپنی کچھڑی کا بھی خیال رکھیں گے تو ہی ہونا جل جائے یہاں پر اس کے اندر یہ گرم مسالہ میں بتانا بھول گئی تھی یہ دو الائچی ہیں ساتھ لونگ ہیں اور دس کالی میٹچے اور یہ دو ٹکڑے دارچینی کے اتنے سے یہ گرم مسالہ بھی پیچھئی میں یہاں پر ڈال کے گرم مکس کر لیں اور ساتھ ہی یہ والے مسالیں ہم اپنے چیئے سب کچھ یہ ایک ساتھ پیچھ مسالہ یہ بھی چلا جائے کیونکہ اس سے ہم تھوڑا بھونیں گے اور تھوڑا سا اس کے اندر پانی بھی ڈالیں گے یہ تھوڑا سا صرف یہ تھوڑا سا صرف چلے نہیں مسالہ ہو گیا یہ بھون گیا مسالہ اس کے اندر چکن ڈالتے ہیں اور اس کو چکن کو اچھے طریقے سے اسی مسالے کے ساتھ بھون لیتے ہیں بعد میں اس کے اندر سبزی ایڈ کرے گیا یہ چکن اچھی طریقے سے یہ بھون گیا ریڈ ہو گیا اب آپ کو نظر آرہا ہے مسالہ بھی اور چکن بھی یہ ہو گیا ریڈ کیا اس کا ہمارے اور اس کا محنے ہمارے اس نے پھیل کریا میں اس سے گریوی بن جائے گا اسے اس نے بھون گیا اسے محنے ہمارے بہت ہے اس میں یہاں پانی نہیں پانی میں نے درین کیا اسے اس کے پانی کے ساتھ ہی اسی پانی کے اندر چکن گلے گا پانی درین کردہ تو پھر اس کا سارا اثر زائع ہو جائے گا اس لیے اسے اس کے ساتھ ہی اسے مکس کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی سے دھم دے دینا ہے اسی پانی کے اندر چکن گلے گا یہ دیکھ لیں یہ ملکل ٹھیک ہو گیا پانی بلکل خوشک ہو گیا میں نے اس میں پانی نہیں ڈالا وہی گھیے کا پانی اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ اسے ڈھک کر ہٹا کر پانی سکھایا اور یہ دیکھا آئل بلکل علاق ہو گیا بھوننے کے بعد یہ بلکل ہو گیا اب اس کے اندر یہ جو سبز مرچیں کھاٹ کے ارکیمی تھی یہ ڈالیں گے اور اس کو مکس کریں گے ہاں اسے دو سے تین منٹ ہم نے مزید بھوننا ہے کہ یہ سبز مرچ کا ذرا اس کے اندر ٹیسٹ مکس ہو لے آنچ اس وقت فل ہو کے بھی زرا ہماری کیس کا مو ہو گئی ہے یہ فائنل لک بلکل تیار ہو گیا ہے یہ آگوش کمپلیٹ چکن بہت اچھی طرح سے گل چکا ہے اب ہم اسے ڈیش آٹ کرتے ہیں چھولا بن کرتے ہیں یہاں سے اور اس کو ہم ڈیش آٹ کرتے ہیں یہاں سے یہ ہم کریں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ڈیش آٹ اسے وائیڈ چاولوں کے ساتھ کھائیں یہ بہت مزیدار لگتا ہے آپ کی مرضی ہے روٹی کے ساتھ کھائیں وائیڈ چاول کے ساتھ کھائیں جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے لیکن یہ چاولوں کے ساتھ بہت مزیدار لگتا ہے اس کے اوپر ہم تھوڑا سا دھنیاں گارنش کریں گے اور یہاں آ جاتے ہیں اب اس طرف یہ ہے فائنل لوک یہ تیار ہو گیا آپ اپنے گھر پر ٹرائے کریں بنا کر اپنے کمنٹس میں مجھے بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا میری طرح سے اللہ حافظ سبسکرائب کریں کمنٹ میں بتائیں بائی بائی نیکس ریسپی کے ساتھ پھر آپ سے انشاءاللہ جلدی مت لیں موسیقی